قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا اعوذ باللہ بن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولاتو اصر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین الدرس الخامسہ اشرا پندرمہ سبق ہنجھ کل ہم نے پندرمہ سبق شروع کیا تھا اور سبق مکمل کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دو مشکیں بھی ہم نے حل کر لی تھی آج ہم تیسری مشک یعنی تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں حَوِّلِ الزَّمِيرَة پہلہ لفظ ہے حَوَّلَ يُحَوِّلُ تَحْوِيلًا تبدیل کرنا الزَّمِيرَة مفہول حالت نصر میں آپ کو نظر آرہا ہے یعنی زمیر کو تبدیل کر کہا کر فِي قُلِّن مِنَ الْجُمَلِ الْآَتِي آتِي آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں اور کیسے تبدیل کرنا ہے كَمَا هُوَ مُوَضَّهُن فِي الْمِثَالِ جیسا کہ اسے مثال میں واضح کیا گیا ہے مثال کیا دی گئی ہے اور کیجئے گا اَيْنَ بَيْتُكُمْ يَا اِخْوَانُ يَا اِخْوَانُ اَيْنَ بَيْتُكُمْ تمہارا گھر کہاں ہے آپ دیکھیں زمیر چینج کی گئی ہے اَيْنَ بَيْتُكُنَّ یعنی بَيْتُو مُضَاف ویسے کہ ویسی ہے اور مُضَافِ الْأَوَلِي زمیر جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے بَيْتُكُمْ بَيْتُكُنَّ اَيْنَ بَيْتُكُنَّ يَا اَخْوَانُ اَيْنَو تمہارا گھر کہاں ہے حای جی مثال سے بالکل واضح ہے تو شروع کریں جی ادریس صاحب پہلا جملہ اَيْنَ اَخْوَكُمْ يَا اِخْوَانُ حای جی کونسی زمیر چینج کریں گے اس میں حای جی زمیر کونسی چینج کریں گے کم اٹیج کم کی زمیر ہاں جی چینج کریں گے کس کے ساتھ چینج کریں گے اٹیج کنہ کے ساتھ جی کریں چینج کیا بنے گا اَيْنَ اَخْوَكُنَّ يَا اَخْوَانُ اے بہنو تمہارا بھائی کہاں ہے جی امیس اَيْنَ مَدْرَسَتُكُمْ يَا اِخْوَانُ جی کیا چینج کریں گے اس میں کم زمیر چینج کریں گے کس سے کنہ سے تو کیا بن جائے گا اَيْنَ مَدْرَسَتُكُنَّ يَا اَخْوَانُ تو سرے ایک زمیر ہی چینج کرنی ہے کوئی مشکل نہیں ہے جی اَيْنَ اَيْنَ اَخْوَانُ مَتَا اِخْتِبَارُكُمْ يَا اَخْوَانُ ہا جی کم چینج کرنا ہے کس سے کنہ سے مَتَا اِخْتِبَارُكُنَّ يَا اَخْوَانُ مَتَا اِخْتِبَارُكُنَّ يَا اَخْوَانُ اختبار ہم بات کر چکے ہیں کل اس پہ امتحان اگزیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی شبیر صاحب اَهَذَا اَمَّا كُمْ يَا اَخْوَانُ اَمَّا کیوں بڑھا ہے آپ نے اس کو اَهَذَا اَمُّكُمْ دیکھیں نا پیچھے ہیں ذرا بَيْتُكُمْ مَدْرَسَتُكُمْ اِخْتِبَارُكُمْ تو اَمُّكُمْ اَيْنَا نہیں اَهَذَا اَمُّكُمْ يَا اِخْوَانُ جی کم کو چینج کرنا ہے کس سے کنہ سے تو کیا بن جائے گا اَهَذَا اَمُّكُنَّ يَا اَخْوَاتُ جی آمیر اَبَيْتُكُمْ قَرِبُنْ يَا اَخْوَانُ اَبَيْتُكُمْ قَرِبُنْ يَا اَخْوَانُ جی شاہد اَبَيْتُكُمْ اَخْتِبَارُكُمْ اَخْوَانُ جی فِي اَيِّ شَهْرٍ اَخْتِبَارُكُمْ کونسے مہینے میں تمہارے تمہارا امتحان ہے یا اخوانو تو کم کو چینج کیا کنہ سے تو کیا بن گیا فِي اَيِّ شَهْرٍ اَخْتِبَارُكُنَّ یا اَخْوَاتُ جی الحمدللہ ایک ایکسرسائیز ہرم کو ملوگی اگلی ایکسرسائیز کی طرف آتے ہیں ذَا وَذَا يَدَهُ رَخْنَا پُٹ کرنَ ذَا فِي الْأَمَاقِنِ الْخَالِيَتِ خالی جگہوں میں رکھیں کیا رکھیں زمیراً مناسباً ایک مناسب زمیر رکھیں فِي مَا يَلِي ٹھیک ہے یعنی فیل فائل اور مفعول وہ کلیر ہونے چاہیے آپ کے باقی مزید ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور زمیر مناسب کونسی ہے لِلْمُخَاطِبِ مخاطب کے لیے یعنی انتا انتم انتی اور انتنا یعنی سیکنڈ پرسن کیلئے جو زمائر ہیں اور یہ ہم نے جو زمائر کے دو چارٹ پڑھیں ان میں سے کونسے والے چارٹ کی زمائر ہیں یہ رفا والے یعنی انتا انتو ٹھیک ہے ہم نے انتو ماں کو بھی بیج میں ڈالا تھا مسننہ کا لیکن یہاں پر اسے منشن نہیں کیا گیا تو انتا انتو انتی انتنا ٹھیک ہے ان کو آپ نے فٹ کرنا ہے ظاہر بات ہے یہ رفا کے زمائر ہیں تو یہ رفا والی جگہ پر آئیں گے اور رفا والی جگہ کیا ہے مبتدہ لہذا میں یہ مبتدہ بن کر آپ دیکھیں گے کہ آ رہے ہیں پہلا جملہ ہے ہاں جی فٹ کریں عدری صاحب انتا مسلمن یعنی حاضر کی ضمیریں آپ نے لانی ہے انتا مسلمن کیا تم مسلمانوں جی دوسرا انتی مریضتن انتنا تبیباتن انتن تجارن جی انتی بنت المدرسی انتی بنت المدرسی جی ہم انتنا اخواتو اباسن جی شاید انتن تل لابن تو سارے سوال تھے اور مبتدہ کی جگہ پر آپ نے ضمیر جوہ دیکھ لی اگر یہ اخصائے سمہا رہی ہے دا فل امکنات الخالیاتی یہ بھی خالی جگہ میں آپ نے رکھنا ہے پیشے تھا فل اماکن الخالیاتی اب امکنات الخالیاتی ٹھیک ہے تو امکناتن اماکنو دونوں جمعہ مقصر ہیں ٹھیک مکان کی خالی جگہ میں آپ نے رکھنا ہے کیا رکھنا ہے پھر ضمیرن متسلن وہ تھا صرف انہوں نے بیان کیا ضمیرن مناسبن اور یہ ہے ضمیرن متسلن یعنی متسل ضمیر یعنی اٹیج ضمیر یہاں پر اٹیج ضمیر آپ نے رکھنی ہے فیما یلی المخاطبی اب دیکھیں انتا انتن انتی انتنہ یہ رفع والے زمائر تھے اور نصب اور جر والے جو اٹیج ضمائر ہیں وہ کیا ہیں اٹیج کا کم اٹیج کی کنہ ٹھیک ہے وہ رکھنے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مرقب اضافی میں جب بھی زمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ جر والے زمائر ہی استعمال ہوتے ہیں تو جگہ آپ کوئے ذہن میں ہونی چاہیے ایک ایک ایسیمپل جی سٹارٹ ادریس صاحب اینہ بیتو یا اخوانو ہے اینہ بیتو کم اینہ بیتو کم یا اخوانو جی اہازہ کتابو کا یا حامدو اہازہ کتابو کا یا حامدو اساعتو کی جمیلتن یا لیلہ یا لیلہ اساعتو کی کیا تیری گھڑی جمیلتن خوبصورت ہے جی شبیل صاحب من ابو کنن یا اخوانو ماشاءاللہ من ابو کنن یا اخواتو یا اخواتو جی آمیر ما یا اخی یا اخی سے پوچھا جا رہا ہے واحد ہے تو مسمکہ مسمکہ یا اخی مسمکہ یا اخی اے بھائی تمہارا کیا نام ہے جی مسمکی یا اختی مسمکی یا اختی جی دے سب آمو فیل بھائی آمو سارے آ سکتے ہیں یہاں پر سارے لگائیں جی آمو فیل بھائی کیا تم سب کی ماں گھر میں ہے آمو کنہ کیا تم سب کی ماں مونہ سے خطاب ہے گھر میں ہے آمو کا کیا تیری ماں مذکر سے خطاب ہے گھر میں ہے آمو کی مونہ سے خطاب یا دیکھیں نا مَا قَانَ مَا قُمْ يَا اِخْوَانُمْ اے بھائیو تمہارے نام کیا ہے تمہارے نام کیا ہے جی اگلی ایکسسائز ہے بَعْفِ الْأَمَاكِنِ الْخَالِيَةِ زمیراً مُنَاسِباً لِلْمُتَكَلِّمِ فِي مَا يَلِي یعنی متکلم کیلئے زمیر جو ہے وہ آپ نے لانی ہے اور رفا والی زمائریں آپ کے سامنے انا اور نحنو انا اور نحنو چاہر بات ہے رفا والی زمائریں تو مبتا کی جگہ پر ہی آئیں گے جی پہلا جملہ ہے انا مسلمون انا مسلمون یہ انا جو ہے یہ ذہن میں رکھے گا اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دو طرح سے پرنانس کیا جاتا ہے اس کو جب آپ اکٹھا بولیں گے تو انا لکھنے میں یہ آپ کوالیف کے ساتھ نظر آ رہا ہے نا یعنی آپ اسے پڑھیں گے انا بیسے اردو کے اعتبار سے یہ آربی میں بھی اسی پڑھیں گے آپ لیکن جب اسے آپ ملا کر پڑھیں گے اسے یہاں پر پڑھ رہے ہیں انا مسلمون تو انا مسلمون نہیں کہیں گے انا مسلمون علیف نہیں پڑھا جاتا لیکن جب آپ اس کو الگ سے لفظ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اسے انا پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے انا مسلمون ایم امسلم جی شبیر صاحب نحنو مسلمون پورا بولا کریں نحنو مسلمون ہم مسلمان ہیں جی عامر انا مسلماتن انا مسلماتن مین زبر ما انا مسلماتن جی نحنو مسلماتن یہ ہے مسلماتن مسلماتن اور مسلماتن میں باہر جمع کا فرق ہے ٹھیک ہے نحنو مسلماتن جی ارفان نحنو بنات المدیری نحنو بنات المدیری ترجمہ کرنے کی ضد میں بہت آسان ہے اس لئے میں انہیں ان کا ترجمہ چاہے ہو سکپ کر رہا ہوں جی ادری صاحب پہلے الگ پڑھنے انا ابن المدرسی جی امیس نحنو تل لابن نحنو تل لابن انا مریضتن تو انا جو ہے مذکر مونس دونوں کے لئے ہے ٹھیک ہے تو مذکر اگر سے پڑھے کہ انا مریضتن تو عجیب سا لگتا ہے لیکن جملہ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے جی اگلی ہماری مشک تمرین جو ہے وہ ہے اکراب اکتب پڑھ اور لکھ جی ترجمہ بہت آسان ہے میرے والد ایک ہفتہ پہلے کاہرہ گئے چیز کے انیلسس زہبہ شاید زہبہ فیل ابی مذا مذا فیلہ ہو کر زہبہ کے لئے فائل الالکاہراتی جار مجلور مطالق فیل قبلہ اسبوئن زرف اور اسبوئن مذافلہ مل کر مفہول فی فیل زہبہ اپنے فائل مفہول فی اور مطالق سے مل کر جملہ فیلہ ہوا یہ انیلسسس کا ٹھیک ہے وہی نواحوی ترکیب جو ہم کرتے ہیں یہ بس آپ اسے اچھی طرح تیار کریں کیونکہ اس کے بعد پھر جب قرآن میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی فائل مفہول زرف مفہول فی جیسے آگے آپ کے سامنے جار مجلور یہ چیزیں ہیں اب اس کو بھک میں ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ وہاں دیکھیں گے ماں بھی آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ بہتر ہوگا وہاں مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جی اگلا جملہ پڑھیں شبیر صاحب جی خرجتا تا تا تو تا تو تو میں ٹھیک ہے نا متا خرجتا من الفصلی متا خرجتا من الفصلی یا محمد اے محمد تو کلاس سے باہر کب نکلا متا خرجتا اب وہ جواب دے رہا ہے نا وہ جواب دے رہا تو وہ کہے گا تو میں خرجتو بادت درسی بادت درسی میں درس کے باد نکلا میں سبق کے باد باہر نکلا جی وہ مسجد آج کل نہیں جاتی جیسے آپ بھیج رہے ہیں نا جی دیکھیں زالہ بات آ لکھا ہوئے تو ظاہر بات ہے اسے وہ سارا کچھ پڑھا جی زہبتہ بھی پڑھا جا سکتا ہے زہبتی بھی پڑھا جا سکتا ہے زہبتو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور زہبت بھی پڑھا جا سکتا ہے حرکات وغیرہ کے بخیر تو پھر کونڈیکس آپ کو بتائے گا اگر آپ کرتے ہیں نا زہبت علی المسجدی وہ مسجد گئی قبل الازانی ہمارے بلکل اجازہ نہیں دی جائے گی اس چیز کی ٹھیک ہے تو زہبتو میں گیا زہبتو علی المسجدی میں مسجد گیا قبل الازانی ازان سے پہلے ازان سے پہلے میں مسجد گیا آمینہ سے سوال کیا جا رہا ہے یا آمینہ تو اے آمینہ متا زہبہ امم کی علی ریاضی تمہارے انکل تیرے انکل ریاض کب گئے تو وہ جواب دے رہی ہے زہبہ قبل شہر وہ ایک ماہ پہلے گئے تھے جی رفان اقبل السلاتی زہبت اقبل السلاتی زہبت علی المتعامی کیا نماز سے پہلے تُو المتعام ریسٹورنٹ میں گیا کیا نماز سے پہلے تُو ریسٹورنٹ کے تو کہے گا لا نہیں زہبتو بعد السلاتی میں تو نماز کے بعد گیا تھا اینا زہبت اینا زہبتا یا اخی اینا زہبتا یا اخی اینا زہبتی یا افتی انا زہبتو اینا زہبتن یا اخ اخ ہوا نی ٹھیک ہے نا یا اخوانی اور اینا زہبتن یا اخواتی اور نہنو زہبنا کوئی فعل والی آپ کی ساری کردانے ہیں کوئیس میں مشکل نہیں ہے الکلمات الجدیدتو نئے کلمات قبلہ پہلے بعدہ بعد میں کیفہ حال پوچھنے کے لئے آتا ہے متا کب الاسبو ہفتہ یعنی ویک الشہر مہینہ الازان آزان السلات نماز رجعہ وہ لوٹا اور اختبار ایکزیم اس کے بعد آپ کو الزمائر المنفصلہ یعنی وہ جو حالت اللہ فاولی زمائر ہے نا ہمارے ڈیٹیشد زمائر وہ آپ کے سامنے آرہے ہیں للمفرد مفرد کے لئے ہوا ہیا انتا انتی انا باہر کے لئے ٹھیک ہے ہوا طالب ہیا طالبت انتا طالب انتی طالب انا طالب انا طالب اور لیل جمع جمع کے لئے کونسے ہیں ہم طلاب ہن طالبات انتم طلاب انتنا طالب نا ہنو طلاب نا ہنو طالب جلہ الحمدللہ ہمارا پندرمہ سبق مکمل ہوا عدرس السادسہ اشارہ سولمہ سبق اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربی اسر لنا حاضد درسہ ربی اسر لنا حاضد درسہ اے ہمارے رب ہمارے لئے اس سبق کو آسان کر دے وَلَا تُوَسِّرْ ہُو اور اس کو مشکل مت فرما وَتَمِّمْ ہُو بِالْخَيْرِ اور اس کو حیرت کے ساتھ مکمل فرما جی یہ پھر مقالمہ ایک آپ کے سامنے آرہا ہے مختصر سے مقالمہ المدرس لِمَنْ حَازِهِ الْأَقْلَامُ یا محمد غیر آقل کی جمع غیر آقل کی جمع کے لئے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اشارہ ضمیر اسم موصول پھر خبر صفت یہ سب کے سب جو ہیں وہ واحد مونس آتے ہیں ٹھیک ہے تو لِمَنْ حَازِهِ الْأَقْلَامُ یا محمد اے محمد یہ کلم کس کے ہیں یہ کلم کس کے ہیں محمد جواب دے رہا ہیا واحد مونس کی ضمیر آگی نا ہیا لی یا استاذو اے استاذ یہ میرے ہیں پوائنٹس مجھ میں آگئے ہیں یہاں پر یعنی دیکھیں غیر آقل کی جمع جب بھی آئے گی نا غیر آقل کی جمع اس کے لئے ضمیر آپ نے واحد مونس لانی ہے اشارہ واحد مونس لانی ہے صفت واحد مونس لانی ہے پھر اسمی موصول واحد مونس لانی ہے پھر جملہ اسمیاں بڑھ رہا ہے تو خبر واحد مونس لانی ہے ٹھیک ہوگی نا تو بلکل وہ دیکھیں دو چیزیں آپ کے سامنے آگئیں اشارہ بھی آگیا اور ضمیر بھی آگئی لِمَنْ حَازِهِ الْأَقْلَامُ یہ کلم کس کے ہیں ہیا لی یہ میرے ہیں المدرس ہیا جمیلتن یا جمیلتن جدن یہ بہت خوبصورت ہے وَحَازِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَتُ وَحَازِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَتُ اور یہ نئی کتابیں اَحْيَا لَقَ کیا یہ تیری ہے اب یہاں پر دیکھیں صفت بھی آگئی وَحَازِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَتُ فالو کر رہے ہیں نویس اَحَازِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَتُ اور یہ نئی کتابیں اَحْيَا لَقَ کیا یہ تیری ہے محمد لا نہیں ہیا لی حامدن وہ حامد کی ہے یا یہ حامد کی ہے اَلْمُدَرِسْ اَيْنَ دَفَاطِرُكُمْ يَا اِخْوَانُوْ اے بھائیوں تمہارے کافیاں کہاں ہیں تمہارے ریجسٹرز کہاں ہیں ہیا ہُنَا عَلَى حَازَ الْمَكْتَبِي ہیا ہُنَا یہ یہاں عَلَى حَازَ الْمَكْتَبِي اس میز پر ہیں یہ یہاں اس میز پر ہیں ہاں جی بات سمجھ میں آگئی آپ کو غیر آقل کی جمع قرآنِ مجید میں آپ کو ملے گی بہت ساری ایکزمپلز دیکھیں آپ کے سامنے آئیں گی جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں آپ مجھے بتائیں گوھر کر کے کہ کیا چیز جو ہے یہاں پر باہد مونہ سے استعمال کی گئی ہے بڑی مشہور آیت ہے لَوَا اَنزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَأَيْتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اشارہ باہد مونہ سے ہے نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُوْحَا لِلْنَّاسِ نَذْرِبُوْحَا انہیں ہم بیان کرتے ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے لَا اللَّهُ كُمْ تَتَفَقْرُ ٹھیک ہے نا اسی طرح تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَقْرَبُوْحَا ان کے قریب مت جاؤو تِلْكَ اشارہ اسی طرح حُدود حیراقل کی جمع اور فَلَا تَقْرَبُوْحَا حَا کی ضمیر وَایِتْ مَنْنَاسِ کی ضمیر انہی حدود کی طرف آگئی قرآن مجید میں قصر سے اسلوب آپ کو ملے گا تَعْمَل غور کر الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ آنے والی مثالوں پر الْمُفْرَدْ هَا زَا تَعْلِبُنْ جَدِيدٌ هَا زَا تَعْلِبُنْ جَدِيدٌ هُوَ مِنْ بِلْجِيْكَ جی بیلجیم اور جمع ہے هَا اُلَائِ تُلَّابٌ جُدُدٌ هَا اُلَائِ تُلَّابٌ جُدُدٌ یہ جمع کے لیے آگیا هُمْ مِنْ بِلْجِيْكَ دوسرے سیٹ میں الْمُفْرَدْ یعنی مفرد هَا زَا كِتَابٌ جَدِيدٌ اور جمع میں هَا زِهِ كُتُبٌ جَدِيدَتٌ هَا زِهِ كُتُبٌ جَدِيدَتٌ یعنی بات وہی ہے جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ غیر آقل کی جمع آئے گی جب بھی تو اس کے لیے صفت ضمیر اشارہ اس میں موصول خبر یہ سب واحد مونس آئیں گے لیں جی آپ آجیں مشق کی طرف اور انشاءاللہ آج ہمارا یہاں بھی مکمل ہو جائے گا حَوِّلِ الْمُبْتَدَعَ مُبْتَدَعَ مُبْتَدَعَ کو تبدیل کر فِي كُلِّن مِنَ الْجُمَلِ الْآَتِيَةِ الْجَمْعِن جمع کی طرف جو ہے وہ مفتدع کو اپنے تبدیل کرنے نفعال دی ہے جی حَازَ بَيْتُن حَازِهِ بُيُّتُن حَازِهِ بُيُّتُن بَيْتُن کی اصل میں جمع آنی تھی نا ہم نے تو اس کے لیے پھر اشارہ دیکھیں وہ واحد مونس ہی آئے گا بَيْتُن کی جمع بُيُّتُن اور پھر اس کے لیے اشارہ واحد مونس کا حَازِهِ زَالِقَا اور تِلْقَا کے لیے اشارہ تِلْقَا کا لگے گا ٹھیک ہے اور حَازَ اور حَازِهِ میں اشارہ جو ہے وہ حَازِهِ کا لگے گا پس یہ دو اشارہ یاد رکھ لیں گا راکل کی جمع کے لیے آپ کے سارے جملے ٹھیک ہو جائیں گے جی شروع کریں بسم اللہ جی عدریس صاحب حَازَ نَجْبُن حَازِهِ نُجُومُن جی حَازَ دَرْسُن حَازِهِ دُرُوسُن حَازَ کَلَمُن حَازِهِ اَقْلَامُن جی شروع صاحب حَازَ بَابُن حَازِهِ اَبْوَابُن جی آمیر حَازَ نَحْرُن حَازِهِ انْحَارُن جی شاید حَازَ جَبَلُن حَازِهِ جِبَالُن جی حَازَ کَلْبُن حَازِهِ کِلَابُن سارے غیر اکل کی جمع ہے جی عدریس صاحب حَازَ بَحْرُن حَازِهِ بِحَارُن حَازَ کِتَابُن حَازِهِ کُتُبُن حَازَ حِمَارُن حَازِهِ حُمُرُن حَازَ سَرِيرُن حَازِهِ سُرُرُن حَازَ دَفْتَرُن حَازِهِ دَفَاتِرُن یہ جمع جو ہے یہ غیب انصرف ہے ٹھیک ہے یہ کیوں غیر منصرف ہے اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے جی عامر حَازَ مَكْتَبُن حَازِهِ مَكَاتِبُن حَازِهِ مَكَاتِبُن اچھا یہاں پر ایک فارمولا وہ ذہن میں تازہ کر لیں جو غیر منصرف جمع کے حوالے سے ہے آپ کو اگر جمع مقصر میں تیسے نمبر پر علف نظر آئے تیسے نمبر پر علف اور اس کے بعد دو حروف ہوں دو حروف ہوں تو وہ جمع جو ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے سمپل فارمولا کلیر ہو گیا آپ کو مل گیا جواب اس کا تیسے نمبر پر علف اور اس کے بعد دو حروف تو غیر منصرف مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے مساجدو اب دیکھے علف کون سے نمبر پر ہے تیسے نمبر پر ہے اور اس کے بعد دو حروف ہیں تیسے نمبر پر علف ہو اور اس کے بعد تین حروف ہوں اس کے بعد تین حروف ہوں لیکن درمیان والا ان تین حروف میں سے درمیان والا ساکن ہو تیسرا حرف علف ہو اور اس کے بعد جو تین حروف ہیں ان تین حروف میں درمیان والا ٹھیک ہے ان تین حروف میں درمیان والا جو ہے وہ ساکن ہو مصباح مصباح چراخ اس کی جماعتی ہے مصابی تو مصابی ہو وَلَكَ زَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِ ہا آگے نا باہر فجر آگے حالانکہ آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں بِمَصَابِ ہا مصابی ہو مصابی ہا مصابی ہا تو بی سمجھ بھی آنا با یا اور ہا درمیان میں یا ساکن ہے تو ایک نارمل سا فارمولا جانے یہ یاد رکھ لیں گھر مصرف کا کنفیجن ہوتی ہے کہ جی شاید دبل ہرکر ڈلی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ کلیر ہے جی حازہ فندکن فندک کہتے ہیں جی ہوتل کو حازہی فنادکو پھر دیکھیں فنادکو وہی دو حروف آلیں حازہی ساعتن جی حازہی ساعتن خیر آکل کی جمعہ ہے نا خیر آکل کی جمعہ کے لئے واحد مونس ہی لانے اشارہ چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو واحد مونس ہی آئے گا اشارہ چیدری صاحب حازہی سیارتن حازہی سیاراتن جی حازہی تائراتن حازہی تائراتن جی اگلی جمعہ انہوں نے چھوڑ دیا آپ نے خود بنانی ہے جی محس ذالکہ نجمن تلکہ نجومن ماشاءاللہ جی تلکہ سیارتن تلکہ سیاراتن تلکہ سیاراتن ہاں جی نیکسٹ اگلی تمرین ہے اشر اشارہ کرنا ہے الالاسماع الاتیاتی آنے والے اسماع کی طرف بس می اشارتن مناسب لل قریب قریب کے مناسب اشارے کے ذریعے اور وہ قریب کے اشارے کونسے ہیں ہازہ ہازہی اور ہاولائی ہاں جی دیکھنا ہے واحد کے لیے واحد مذکر کے لیے ہازہ واحد مونس کے لیے ہازہی ٹھیک ہے اچھا جمع مذکر مونس دونوں کے لیے ہاولائی لیکن اگر وہ جمع غیر آقل کیا تو پھر ہازہی سمپل سی بات ہے جی شروع کریں جی بسم اللہ ہازہ رجلن آسان جان شٹ گئی جی ہامی صاحب ہاولائی رجالن جی ہازہ کلبن ہازہ ہی کلابن ماشاءاللہ جی ہازہ دروسن نو ہازہ ہاولائی نہیں ہازہ ہی دروسن ہازہ ہی دروسن تین اسمہ اشارہ ہیں دیکھیں تین اسمہ اشارہ ہیں ہازہ ہازہ ہاولائی ہازہ کس کے لیے لگنا ہے صرف واحد مذکر کے لیے ہازہ صرف واحد مذکر کے لیے ہازہ ہی کس کس کے لیے لگنا ہے واحد مونس کے لیے بھی لگنا ہے اور غیر آقل کی جمع کے لیے بھی لگنا ہے ٹھیک ہوگا نا اور ہاولائی کس کے لیے لگنا ہے جمع جمع مذکر مونس آقل کے لیے کئی لوگ ہیں نا پاک جی آگے چلیں جی ہاولائی مدرسون ہاولائی مدرسون جی ہاولائی اخواتی جمع تھے مذکر مونس تھے لیکن اشارہ ہاولائی لگا ہے ٹھیک ہے نا جی شبیس صاحب ہازہ ہی اکلام ماشاءاللہ سینس ڈیولپ ہو گیا ہازہ کتاب ہازہ ہی سیارات ہازہ ہی سیارات جی ادری سب ہازہ ہمار ہازہ ہمار جی ہازہ ہی کتب ہازہ ہی ہمار ہازہ ہی ہمار جی ہازہ ہی آئین ماشاءاللہ جی آمیر ہازہ ہی طبیبت ہاولائی طبیبات ماشاءاللہ اشن اللہ اسمائل آتی بسم اشارت مناسب لل بائیدی اب بائید کے اشارے ہیں ذالکہ تلکہ اور اولائی بلکل ذالکہ واحد مذکر کے لیے تلکہ واحد مونس اور غیر آقل کی جمع کے لیے اور اولائی آقل کی جمع مذکر مونس کے لیے جی کس کی باری ہے جی پہلا جوبہ پڑھیں ذالکہ طالبون جی دی صاحب اولائی کتلابون ماشاءاللہ جی ذالکہ نجمن تلکہ نجوم تلکہ تلکہ بنت جی اولائی کبنات جی شاہد تلکہ در راجت تلکہ در راجت جی دی صاحب ذالکہ سریر تلکہ سرر تلکہ دجاجت جی شبیس صاحب تلکہ مدرر ساتن تلکہ مدرر ساتن انہیں شد بھی ڈالی اور زیر بھی ڈالی تھا کہ آپ کو پتا چلے جی اولائی کا مدرر ساتن جی ذالکہ حاج حاجن حاجن واحد ہے حجاج ہے اس کی جمعہ حجاج ذالکہ حاجن جی اولائکہ حجاجن جی دری صاحب ذالکہ مسجد تلکہ سیارات لیں جس کے بعد ایک ٹیبل ہے وہ بھی یہی بات سمجھائے گئی ہے کہ اسماع الاشارہ تلیل قریبی العاقل ٹھیک ہے عاقل کے لیے جو ہیں وہ حاجن طالب حاجن طالب حاجن حاجن طالب اور حاجن طالب جبکہ غیر عاقل کے لیے اشارہ قریب اور دور کے لیے ذالکہ طالب اولائکہ طلاب تلکہ طالب اولائکہ طالب اور غیر عاقل کے لیے ذالکہ بیت تلکہ بیوت اور تلکہ سیارت تلکہ سیار رات الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سولوان سبق بیمار مکمل ہو گیا اگلے لیکچر منشور تلکہ ستر سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ وابی حمد اشہد لا الہ الہ انتا استغفر واتوب اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہو یعطی یوم القیامت شفی اللہ اصحاب نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو شیبانا یا فتاہ یا علیم یا علیم یا علیم